موسیقی ہم اکسے سنتے ہیں کہ ایک جاپ کے لیے ہزاروں اپلیکیشنز کمپنی کو ریسیو ہوتی ہیں اور پھر ایڈ ایڈ او دے لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جی مارکٹ میں جاپز اویلیبل نہیں ہیں میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ مارکٹ میں جاپز بالکل اویلیبل ہیں لیکن ان کو کرنے کے لیے سپیشلائز اور سکیل فول لوگ اویلیبل نہیں ہیں اب کمپنیز کو یہ سکیل فول لوگ ڈھوننے کے لیے ڈیفرنٹ میڈیم کو استعمال کرنا پڑتا ہے اور انہی ایک میڈیمز میں سے ایک میڈیم جاپ پورٹل کا بھی ہے جو آن لائن ہوتا ہے اس پرٹیکلر سیشن کے اندر میں آپ کو دو ڈیفرنٹ ویب سائٹس ایک جو پاکستان کا جاپ پورٹل ہے اور ایک انٹرنیشنلی آسٹریلیا کا جاپ پورٹل ہم فور ایسیمپل اس کو یوز کریں گے اور ہم کمپیرزن کریں گے ڈیفرنٹ ایڈز سیم کی ورڈ کے ساتھ کے ایڈز کس طریقے کی نکلتی ہیں اور ان کا کانٹینٹ کس طرح ہوتا ہے اب یہاں بہت ضروری جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک جاپ پورٹل کی ایڈ بنا رہے ہیں تو اس میں امپورٹنٹ سب سے زیادہ چیز ہے آپ نے ٹیلی مارکٹنٹ کی جاپ ڈھونڈ رہے ہیں جو کالز آپ کرتے ہیں اور لوگوں کو کال کے اوپر یہ فون کے اوپر چیزیں بیچتے ہیں تو آپ نے جاپ سرچ کی ایک پورٹل کے اوپر دیکھا کہ کمپنی نے کوئی بھی انفرمیشن اس جاپ کے بارے میں نہیں دی نہ کوئی لوکیشن دی ہے نہ کوئی سیلری کے بارے میں بتایا ہے تو کمپنی کا لاؤس ہی ہو رہا ہے کہ وہ اپنے ریسورسز بھی ضائع کر رہے ہیں اور ان ریٹرن ان کو کسی قسم کا ریسپونس بھی نہیں مل رہا اور جاپ پورٹل کو استعمال کرنے کا سب سے بڑا ریزن اور ابجیکٹیو ہوتا ہے یہ کہ آپ کی کمپنی کو یا آپ کو ریسپونس ریٹ بہت اچھا ملے تو جو جاپ ایڈز آپ بنا کے پوسٹ کریں گے ایز ای فریلانسر اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز یہی ہے کہ اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ ڈیٹیلڈ ہو اس کا کانٹینٹ تھورو ہو اور تمام وہ انفرمیشن کے جو ایک جاپ اپلائی کرنے والا چاہتا ہے وہ اس ایڈ کے اندر موجود ہو اور یہ انفرمیشن آپ کو ملے گی کہاں سے افکورس آپ کے کلائنٹ سے تو آئیے ذارہ چل کے دیکھتے ہیں دو ویب سائٹ جو ایک پاکستان کی ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے rosie.pk پاکستان کی بہت بڑی جاپ سرچنگ ویب سائٹ ہے آپ میں سے کئی لوگ اسے واقف بھی ہوں گے اور دوسری جو ویب سائٹ ہے وہ میں از این اگزمپل آسٹریلین ویب سائٹ یوز کر رہا ہوں جو ہے seek.com یہ بھی آسٹریلیا کا بہت بڑا جاب پورٹل ہے جس کے اوپر ڈیلی کے حساب سے ہزاروں ایڈز پوسٹ کی جاتی ہیں تو آئیے ذارہ چلتے ہیں پہلے rosie.pk پہ ایڈ کھولتے ہیں اور اس کے بعد seek.com میں سیم کیورٹ سے ایڈ کھولتے ہیں پہ دونوں کا کمپیریزن دیکھتے ہیں rosie.pk کو جب آپ اپن کریں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو انٹرفیس ہے وہ کافی سٹریٹ فارورڈ ہے آپ کو یہاں ٹاپ پہ سرچ بار نظر آ رہا ہے جس کے اندر آپ جوب ٹارٹل لے کے سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے یہ دیفرنٹ ٹیسٹرمونیلز ہیں جن لوگوں نے rosie.pk کافی انٹرسٹنگ قسم کی چیز ہے ٹاپ ایمپلائیرز موجود ہیں جوبز کو آپ بائی فنکشن بھی سرچ کر سکتے ہیں اور آپ نوٹ کریں تو سوفٹر اور ویب کی بہت ساری جوبز ہیں اور سیلز کے اندر بھی بہت ساری جوبز ہیں جو اویلیبل ہیں اس کے علاوہ بیسٹ پلیسز ٹو ورک بھی ہے اس میں ڈیفرنٹ کمپنیز کے نام ہیں اور اس کے علاوہ کافی زیادہ انفرمیشن جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ موجود ہے یہاں جس کو آپ اپنے طور پر سرچ کر سکتے ہیں تو ویب سائٹ انہوں نے بہت اچھی ڈیزائن کی ہے اور بنائی ہے فور اگزمپل اب میں سرچ کرتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں سیلز کی جوب کرنا چاہتا ہوں تو اویل رائٹ سیلز ہیئر فور اگزمپل سیلز اگزیکٹیف کی جوب میں چاہتا ہوں اس کے علاوہ جو سٹی ہے میں چاہتا ہوں کہ لاہور کے اندر میں دیکھوں اور منیمم سیلری کو امیزرٹیز چھوڑ دیتے ہیں اور جب میں سرچ کے بٹن پر کلک کروں گا تو میرے پاس ایک لسٹ کھل جائے گی جس کے اندر ڈیفرنٹ جوبز سیلز اگزیکٹیف کے ٹائٹل سے جو موجود ہیں وہ تمام جوبز جو ہیں وہ میرے سامنے اپیر ہو جائیں گے جہاں گر آپ نوٹ کریں تو لاہور کے ایریے میں 268 جوبز ہیں جو سیلز اگزیکٹیف کے ٹائٹل سے روزی.پ کے نے اس کو میرے سامنے شو کیا ہے تو اگر میں پہلی اس جوب کے اوپر کلک کروں تو کلک کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈسکرپشن میں کیا چیز لکھی ہوئی ہے یہاں ٹاپ کے اوپر ٹائٹل ہے کمپنی کا نام ہے لوکیشن ہے کب پوسٹ ہوئی کتنے لوگوں نے اس کو ویو کیا سیلری رینج کیا ہے اٹھارہ سے بیس ہزار روپے پر منت کی رینج ہے اس کے بعد جوب دسکرپشن دیوئی ہے ہم اس کو ریڈ فل دسکرپشن کے بٹن پر کلک کروں تو ڈیفرنٹ انفرمیشن آباٹ دی کمپنی ہے آباٹ جوب ہے جوب ڈیٹیلز کے بارے میں چیزیں یہاں لکھی ہوئی ہیں ڈگری کیا چاہیے minimum education کیا ہے gender کیا چاہیے location کیا ہے اور اس کے لئے بیتاشا چیزیں ہیں اور جب کسی نے job apply کرنی ہے تو they will click on this apply button and once they click on it اس کے بعد پھر آپ اپنا cv جو ہے وہ upload کرتے ہیں and then so on آپ کا cv company تک پہنچتے ہیں and then company contacts you ایز ایک کمپنی جب آپ نے job post کرنی ہے as a freelancer تو you actually click on this post a job button and you create an account and then you start posting a job اور اب ہم seek.com پہ چلتے ہیں اور وہاں بھی sales executive ہی کا جو key word ہے اس کو ہم search کریں گے میں اس کو یہاں سے copy کر لیتا ہوں key word کو میں یہاں paste کرتا ہوں classification ہم چھوڑ دیتے ہیں location جو ہے for example میں چاہتا ہوں کہ Melbourne کے area میں ہو تو all Melbourne Victoria Melbourne شہر ہے کافی بڑا Australia کا اور اس کے بعد میں seek کے button پہ click کروں گا and let's see کے jobs جو ہے وہ تو اب Melbourne کے area میں تقریباً 1608 jobs find کی ہیں seek نے sales executive کے title سے یہاں ان کا جو overall format ہے outlook ہے website کی وہ تھوڑی سی فرق ہے rosie.pk سے for example اگر میں پہلی اس ایڈ پہ click کروں بلکہ ایڈ پہ click کرنے سے پہلے ایک چیز میں یہاں جو میں نے نوٹ کیا جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو as a freelancer آپ کے لیے بڑی important بھی ہے یہاں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایدھر featured کا ایک لفظ لکھا وہ نظر آ رہا ہے اس ایڈ پہ بھی ہے اس پہ بھی ہے لیکن اس پہ نہیں ہے اس پہ یہاں ٹائم آ رہا ہے اس کے وجہ یہ کہ یہ جو دونوں ایڈز ہیں یہ as an advertisement seek.com نے مجھے اس particular title کے لیے show کی ہیں تو اس company نے پیسے دیے ہوں گا seek.com کو کہ ہماری آپ جو ایڈ ہے وہ آپ as an advertisement سلائیں so their ads are appearing as an advertisement over here تو میں اگر پہلی اس option پہ click کروں اب یہاں جو ہے وہ information ہے company کی details دیوئی ہیں skill set کیا چاہیئے ہم کیا offer کر رہی ہیں تمام چیزیں دیوئی ہیں اور same process you apply for this job and then so on آپ اپنا job وہ update کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے وہ پھر company آپ contact کرتی ہے اب آپ نے پاکستان کی ویب سیٹ کو بھی دیکھ لیا اور آپ نے international australian ویب سیٹ کو بھی دیکھ لیا اور یہ australia کا بہت بڑا job portal ہے اب یہاں جو فرق جو ایک main ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرفیس ایک تو تھوڑا سا فرق ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو rosie.pk کا انٹرفیس زیادہ پسند آیا ہوگا کیونکہ اس میں minimum education اور salary bracket اور وہ تمام چیزیں ایک screen shot کے ساپ سے rosie.pk آپ کے سامنے پروائیڈ کرتا ہے لیکن جو میں ایک چیز نوٹ کی ہے rosie.pk پہ وہاں جو jobs کی description ہے وہ companies پوری نہیں دیتی اس کو thoroughly explain نہیں کرتی جبکہ seek.com پہ جو jobs پوسٹ ہو رہی ہوتی ہیں اس میں جو description ہے وہ کافی detailed ہوتی ہے کافی thorough ہوتی ہے اور as a free lancer جب آپ job portals کا کام کر رہے ہوں گے تو آپ نے make sure کرنا ہے کہ وہ rosie.pk ہو یا international کوئی ویب سائٹ ہو doesn't matter آپ نے description اس particular post کی top notch رکھنی ہے اتر ویس ہوگا یہ کہ اگر میرے پاس ڈھائی سو یا تین سو options ہیں ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی کمپنی کی option کو پکی نہ کروں because I actually think your company is not professional enough so I will not apply for the job in your company اس کی وجہ سے ریسپونس ریٹ کو بڑھانے کے لیے میری tip یہ ہے کہ content has to be the best اور content is always the king